دوارکہ کے ایک نیجی ہوم شیلٹر میں رہنے والی بچوں کے ساتھ درویوار کرنے کے معاملے میں دلی مہلا آئیوگ نے ان کے سٹاف کے قلاف ایف آئی آر درشت کرائی ہے پورا معاملہ کیا ہے اس پر ہم ساتھ باتشت کرنے کے لئے سواتھی خود موجود ہے سواتھی کیا کچھ پورا معاملہ ہے جس کو لے کر ایف آئی آر درشت کرائی ہے دلی سرکار اور دلی مہلا آئیوگ نے مل کر پوری دلی میں جتنے بھی شیلٹر ہومز ہیں وہاں جا کر اوچک نرکشن کرنے کا ایک پوری محیم چلائی ہے اس کے چلتے ہماری ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی نے جا کر دوارکہ کے ایک شیلٹر ہوم میں جو کی نیجی انجیو دوارہ رن ہے وہاں پہ ہم لوگ پہنچے اور وہاں پہ ہم نے جو دیکھا اس نے بلکل ہمیں چوکا دیا ہے شرم کرنے شرمناک پوری ستھی وہاں پہ سامنے آئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور بھی ان کے ساتھ الگ الگ زیادی کی جاتی ہے اور یہاں تک کی چھے اور سات سال کی دو چھوٹی سی بچیوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے انہیں ڈاٹ کر انہیں پنشمنٹ دینے کے چکر میں ان کے جو گپت انگ ہیں ان کے اندر شیلٹر ہوم کے جو سٹاف ہیں وہ مرچی تک ڈالتے تھے اور یہ بھی پورے سارے بچوں کو بٹھا کر یہ کرا جاتا تھا سارے بچے بہت سہمے ہوئے تھے اور یہ دو بچیوں کا تو میں بتا ہی نہیں سکتی کہ ان کی کیا حالت تھی بہت ہی ٹراما میں بچیاں ہیں تورنت میں نے ڈی سی پی کو وہاں پہ بلوایا اور انہوں نے ایک بڑی سینسٹیو پولیس ٹیم بھیجی جو کی پلین وردی میں آئی بنا وردی کے آئی اور انہوں نے ایف آئی آر درج کری ہے ہم ابھی چائل ویل فیر کمیٹی سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو یہ انجیو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کیجئے اور جو بھی وہاں کا مینجمنٹ ہے اس کو پوری طریقے سے بدل دیجئے پر ان بچیوں کو کہیں اور ادھر ادھر مت بھیجئے کیونکہ ان بچیوں کی بس اب یہ اپنی یہی فیملی ہے یہ بائیس لڑکیاں آپس میں ہی ایک فیملی ہیں کیونکہ انہوں نے ساتھ میں ٹراما جھیلا ہے تو ان بچیوں کو مطلق کیجئے لیکن انجیو کے خلاف ایکشن کیجئے یہ پہلی بار نیت سے پہلے بھی جب آپ نے سنسکار آشم کے اندر ایڑ کی تھی اس میں بھی اسی طریقے کی جو چیزیں ہی وہ چلتی تھی نو لڑکیا بھی گیا تھی کمی کہاں مانتی ہیں کہ جس طریقے سے کمی کہاں پر ہے جو اس طریقے سے شلٹرز میں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سسٹم کی کئی نہ کئی کمی ہے یہ ساری شلٹر ہومز میں وزٹس ہوتی ہیں چائلڈ ویل فیر کمیٹی کا مانڈیٹ ہے کہ ہر مہینے جا کے وزٹ کرنا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ وزٹس ہوتی کیا ہے دلی مہلا آئیو کی ٹیم جا کے اتنی بڑی بڑی باتیں سامنے لے آتی ہے بچے ہم سے بات کر لیتے ہیں ان سے کیوں نہیں بات کرتے وہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ بچوں سے بات ہی نہیں کرتے ہیں ارے بچوں سے بچوں کے طریقے سے بات کرنا پڑے گا پیٹ کے شانتی سے پیار سے ان سے بات کرنا پڑے گا ان کو دراؤ گے تو وہ آپ کو کیا بتائیں گے لیکن اگر بچوں سے بات کرو ایک intention کے ساتھ جاؤ نیت کے ساتھ جاؤ سچ نکالنے کے لئے تو سچ پتہ چل جائے گا تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جتنی authorities کا mandate ہے ان شلٹر ہومز میں جانے کا وہاں پر inspection کرنے کا مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک سے inspection کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا وہ بچوں سے ٹھیک سے بات کرتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا وہ اس intention سے جاتے ہیں کہ ہمیں سچ جاگر کرنا ہے میں کیندری سرکار کی مہیلا اور بالوکاس منتری مہینکا گاندی جی سے بھی appeal کرتی ہوں پورے دیش کے shelter homes کا madam inspection کروائی ہے ایک بار پہلے بھی انہوں نے inspection کرائی تھا تب بھی کچھ نہیں نکلا صرف اس لیے کیونکہ جب یہ بھی بھی بھیجتی ہیں تو وہ officers اس intention سے ہی نہیں جاتے تو میں ان سے appeal کروں گی کہ کچھ اچھے officers کی team بنائی ہے ایک پوری team بنائی ہے اس میں اگر آپ کو چاہیے ڈلی مہیلا آئے ہو کی بھی مدد لے لیجئے لیکن پورے دیش کے جتنے shelter homes ہیں وہاں تک پہنچیے کیونکہ جب ڈلی میں یہ ہو سکتا ہے بیہار کے مظفر پر میں یہ ہو سکتا ہے تو میں یہ ماننے کو تیارنی ہوں کہ پورے دیش میں یہ نہیں ہو رہا ہوگا یہ بھی ہے آخری سوال کی جس طریقے سے جو rescue کرائی ہے بچیاں کیا انہوں نے کچھ staff کے لوگوں کے نام بھی دی ہے جن کے اخلاف F.I.R.D.R. جو جی بالکل staff کی ہی لڑکیاں تھی وہ بھی لڑکیاں تھی جو اس طریقے کی اشلیل حرکتیں کر رہی تھی پولیس اب investigate کر رہی ہے کہ کون کون اس میں ملاوا تھا سب کے خلاف سکت سے سکت سزا ہونی چاہیے پر ساتھ ہی میں کوئی یہ لگتا ہے کہ جو اب یہ بچے ہیں ان کا فیوچر بہت امپورٹنٹ ہے ان کو ٹراما سے فری کر کے ان کی پروپر کاؤنسلنگ اور ان کی پروپر سرکشہ اور سکولنگ ہونی چاہیے سکت سے سکت+. سکت پرسنگ